موسم پر آپ کو ذرا پریٹ دیتے چلیں کیونکہ شمالی بھارت کے کچھ ایک بالائی حصوں میں ہلکی برفپاری کی اطلاعات ہیں اور بہت سارے علاقوں کے اندر ابھی تک کی موصولہ اطلاعات کے مطابق موسم نے ایک بار پھر سے موسم نے مختلف علاقوں کے اندر کروٹ لی ہے اور جمہو صوبے کے اندر شدید گرمی کا اثر اگلے تین سے چار یا پانچ دنوں تک کسی طریقے سے رہے گا جو آج کے وقت میں ہیں جبکہ وادی کشمیر کے اندر تھوڑی سے بہتری کیا اثار نظر آ رہے ہیں کیونکہ آئندہ چوبیس سیٹالیس گھنٹوں میں موسم عبرالود رہنے کی توقعات یا امکانات ظاہر کیا گیا ہے ریاستی محکم موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق سری نگر کے اندر آئندہ تین دنوں تک مطلع عبرالود رہ سکتا ہے اور کئی مقامات پر بھوندہ باندی کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے کل بھی شہر سری نگر کے متدد مقامات پر ہلکی بارشی ضرور دیکھنے کو ملی ہے تاہم سادنہ ٹاپ اور آس پاس کے مقام پر ہلکی برب بھاری برب بھی دیکھنے کو ملی جس سے ایک نئی راحت جو ہے اس علاقے کے اندر بھی دیکھنے کو ملی اور سیاہوں کے لیے ایک اور مرقز جو ہے وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے سادنہ ٹاپ تاہم جمہو کی اگر آپ بات کریں تو جمہو کے اندر ریاستی محکم موسمیات کی پیشنگوئی کے مطابق فلحال گرمی میں کسی طریقے کی کوئی راحت نہیں ہوگی اور پارہ چوالیس جگری سے پار ہی رہ سکتا ہے اور ماہرین کے مطابق اس شدید گرمی کے دوران کافی احتیاط برتنے کے لیے بھی کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہی وجہ ہے کہ بازاروں میں بھی رونک جو ہے وہ دن میں لگ بگ لگ بگ نا کے برابر ہو چکی ہے جمہو کے اندر متدد بازاروں کو فلحال دو تین دنوں کے لیے بند کرنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے چوبیس تاریخ تک مختلف بازار جو ہے وہ جمہو کے اندر بند رہیں گے کیونکہ شدید گرمی جو ہے وہ جمہو کے اندر بڑھ رہی ہے اسی طریقے سے جب آپ پتھان کورٹ سے آگے پنجاب اور ڈلی تک چلے جائیں گے تو گرمی میں کسی طریقے کی کوئی راحت آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن جب آپ کشمیر صبح کی اور چلتے ہیں یعنی جو ہی آپ بانیحال چینل کو کروس کریں گے جو ہی آپ رام بن کو کروس کریں گے تو موسم کا مزاج بدلتا ہوا آپ کو گاٹی کے اندر نظر آئے گا اور وادی کے اندر جو موسم کا مزاج ہوگا وہ آئندہ تین دنوں تک مطلع ورالود رہے گا بھوندہ باندی کا سلسلہ رہے گا ہواے بھی چلیں گے اور اس طریقے سے پرکیف نظاریں ہوں گے ان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ وادی کا رکبی کر رہے ہیں تو یہ تصویریں آپ ملک کی مختلف ریاستوں کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر آرزی طور پر فوارے کے ذریعے سے پانی فیکنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ نمی بنی رہے ہوا کے اندر لیکن اس کے باوجود بھی شدید لوگ جو ہے شدید گرمی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور احتیاط بہت زیادہ برتنے کے لیے ماہرین کی طرف سے کہا گیا تو مرکزی محکم موسمیات ریاستی محکم موسمیات کی پیشنگوئیہ سامنے آئی ہے چلیں گی اور پارہ جو ہے وہ چوالی سے پنتالیس جگری سے بھی اوپر چلنے جانے کی امیر لگائی جاری ہے لیکن جو ہی آپ بانی حال کو کراس کریں گے وادی کشمیر کی اور جائیں گے تو بارشیں بھی آپ کو نظر آئیں گی اور پہاڑی ہلاکوں کے اندر ہلکی برب بھی آپ کو دوبارہ نظر آئے گی جو ایک نیا نئی راحت اور نئے طریقے سے وہاں پر تورزم ریوائیول کا سامان بھی پیدا کر رہی ہے کل ملاکر آپ دیکھیں گے تو گزشتہ چوبیس کھنٹو کے دوران چوالیس تک پارہ چلا گیا ہے درجہ حرارت میں کسی طرح کی گراوٹ جمہو صوبے کے اندر جمہو شہر میں پرٹیکلرلی درج رہی کی گئی ہے ساتھ والے ازلا میں آپ چلے جائیں گے کٹھوا اور سامبہ کے اندر وہاں پر بھی پینتالیس سے سینتالیس کے درمیان ٹیمپریچر جا رہا ہے اور یہ اب تک کے تمام جو پرانے ریکارڈز تھے وہ ٹوٹے ہیں چوالیس اشاریہ تین جو پرسوں ریکارڈ کیا گیا تھا کل بھی چوالیس کے قریب پہنچا اور اس طریقے سے گزشتہ 48 کھنٹو نے جمہو کشمیر کے اندر پچھلے بلخصوص جمہو صوبے کے اندر تقریباً تئیس سال کے ریکارڈز توڑ دیئے ہیں لیکن امید ہے کہ بہت سارے علاقوں میں چیزیں بہتر ہوں گی کچھ تصویریں رازدان ٹاپ کی بھی آپ نے دیکھی جہاں پر جون مہینہ آج بیس تاریخ کو بھی برفپاری کی تصویریں موصول ہوئی اور جون کے شروعات میں اور وسط میں جا کر پھر سے برفپاری بتاتا ہے کہ صورتحال بہت حد تک شاید وادی کشمیر میں بلخصوص اور پی پنچال کے اندر چناب وادی کے اندر اچھی ہو سکتی ہے